وزیر آزم کی آج کی تقریر فرمائشی تھی عمران خان آتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہاؤس کو انپڑ نہ سمجھیں دو سال گزر گئے اسیمبلی میں سب سے کم عرصہ آئے جب تک یہ کرسی پر ہیں تباہی ختم نہیں ہوگی خاجہ آصف کا بھی وزیر آزم کو مناظرے کا چیلنج کہا مشرف پہلے بھی ان کے ڈیڈی تھے اب بھی ڈیڈی ہیں میرٹ کی بات کرتے ہیں تو جہانگیر ترین کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اسامہ بن لادن اس سرزمین پر دہشتگردی لائیا عمران خان نے شہید ڈکلیئر کر دیا کشمیری رو رہے ہیں بھارت کو ووٹ دلوائے خاجہ آصف کی تقریر کے دوران مراد سعید کا ہنگامہ سپیکر نے اٹھ چپ کروا دیا اس ہاؤس کو اتنا انپڑ نہ سمجھیں یہاں پہ کچھ لوگوں کو بتائیں اپنے تاریخ کے سبق جو ہیں ان کو سنائیں ہمیں نہ سنائیں خدا کا واس پتہ نہیں کن کن سبق کی ضرورت ہے ان کو جو آ کے تقریب کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں جس طرح بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا ہے ہمارے ساتھ سے کسی ٹی وی کے اوپر کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر یہ فرمایشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمایشی ترین بھی یہ بات کرتا ہے اور کہ میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں تو جہانگیر ترین آج لنڈن کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں قید کیوں نہیں ہے انہوں نے اسامہ بن لازن کو آج شہید ڈیکلیر کر دی یہ آپ نکال لیں اس میں انہوں نے شہید ڈیکلیر کیا ہے وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشتگردی لے کیا ہے مشرف مشرف بھی ڈیڈی تھا ابھی بھی ڈیڈی ہیں ابھی بڑا ہے مشرف بھی ڈیڈی تھا موسیقی